موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین ناظرین السلام علیکم میں گزشتہ پروگرام میں لا الہ الا اللہ کے مفاہیم اور مطالب بیان کر رہا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ بھی بنیادی طور پر پانچ مفاہیم ہیں پہلا ہے لا معبود الا اللہ دوسرا لا محبود الا اللہ تیسرا لا متصرف فی العالم الا اللہ چوتھا لا مرجوہ الا اللہ اور پانچ مفاہ لا مخوف الا اللہ میں نے پہلے دو کی کچھ مختصر سی شرح بیان کی تھی لا معبود الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ میں نے ارز کیا تھا کہ عبادت سے مراد اطاعت اور محبت ہے دوسرا میں نے ارز کیا لا محبوب الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں محبوب اللہ کی ذات ہے وہی تمام محبتوں والچاہتوں کا مرکز ہے کسی سے محبت ہے تو اسی کی خاتم کسی کو دینا ہے تو اسی کی خاتم دیتے دیتے رک جانا ہے تو اسی کی خاتم آج ہم بقیتین مفاہین پر کچھ توجہ دیں گے تیسرا مفہوم ہے لا متصرف فی العالم الا اللہ کہ کائنات میں اصل تصرف صرف اللہ کا ہے اللہ کے سوا کوئی اور فائل حقیقی نہیں ہے اے نبی ان کو بتا دو کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تدبیر بھی وہی کرتا ہے عمر بھی اسی کا چلتا ہے حکم بھی اسی کا ہے میں ان القوت للہ جمعیع کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اسی کی ہے حد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے غزوہ بدر میں جب داد شجاعت دی اور کفار قریش کو شکست ہو گئی تو یوں کہا گیا غلم تقتلو ہو ولیکن اللہ قتل ہو سمجھتے ہو کہ تم نے قتل کیا ہے نہیں اللہ نے ان کا قتل کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور جب تم نے مٹھیوں کی طرف پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی مطلب یہ ہے کہ تلواریں تم ہی نے چلائی تھی میزیں ہاں تم ہی نے پھینکی تھی تیر اندازی بھی تم ہی نے کی تھی میدانی جنگ میں گھوڑے بھی تم ہی نے دوڑائے تھے لیکن نتائج سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے تمہاری ضرب و حرب میں تمہاری دادے شجاعت میں ہر چیز میں پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا حد یہ کہ مطھی کنکریوں کی تم نے دشمن کی طرف پھینکی تھی لیکن اس کو ٹھیک ٹھیک نشانے پہ ہم نے لگایا تو معلوم ہوا کہ اسباب کی دنیا میں یہ جو اسباب ہیں یہ چلتے پھرتے سائے ہیں اصل تاثیر جو ہے وہ اللہ کے عمر میں ہے اللہ کے کن میں ہے ہم پانی پیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پیام پانی نے ہماری پیاس بجھائی حد نادانی کی بات ہے پیاس اس نے بجھائی ہاں اس کے لئے پانی کو اس نے بطور ذریعے کے اختیار کرا دیا پانی میں تاثیر بھی رکھ چھوڑی ہم غزہ کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں قوت غزہ نے پہنچا دی بھول کی بات ہے غلط بات ہے بھوک ختم کرنے والا قوت پہنچانے والا وہی ہے ہم بیمار پڑتے ہیں ہم دوائی کھاتے ہیں ڈاکٹر سے اراز کراتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یا دوائی نے ہمیں شفاہ آتا فرما دی بہت غلط بات ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَا يَشْفِينَ میں جب بیمار پڑ جاتا ہوں تو شفاہ وہی دیتا ہے اس لئے کہ فائل حقیقی وہی ہے وَالَّذِي يُتْعَمُنِي وَيَسْقِينَ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَا يَشْفِينَ میں جب بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ آتا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل قوت اصل تصرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے کرنے سے ہوتا ہے وہی فائل حقیقی ہے تمام اسباب کو پیدا کرنے والا اور تمام اسباب کی اندر تاثیر رکھنے والا غزہ میں تاثیر رکھنے والا پانی میں تاثیر دماؤں میں تاثیر رکھنے والا وہی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کا بندہ اسباب کی تلاش تو کرتا ہے لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا بھروسہ وہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ کرتا ہے وہ اسباب کو اس لئے اختیار کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرلو لیکن بھروسہ اس کا اسباب پہ نہیں ہوتا ہے مصبع پہ ہوتا ہے اسباب کو پیدا کرنے والے پہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ لا متصرف فی العالم اِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا اس جہان میں اور کوئی تصرف کرنے والا فائل حقیقی نہیں ہے اصل کام کرنے والا وہی ہے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّو بتاؤ کہ جب ایک پریشان حال بہت پریشانی اور استرار کے حالت میں پکارتا ہے تو کون اس کو جواب دیتا ہے کون اس کی سنتا ہے کون اس کی مشکل کو حل کرتا ہے اس سے بیماری اور تکلیف کو دور کرتا ہے اور آنکھے سے بھار بھار جو ٹیپ کا بند ہے اس سورہ کے اندر وَيَكْعَا اِلَاہُمَّا عَلَّاہ کہ اللہ کی سوا کوئی اور بھی ہے عبادت کے لائق کوئی اور بھی ہے فائل حقیقی کوئی اور بھی ہے اس طرح سے مزدر کی فریاد سننے والا تو یہ تیسرا مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فائل حقیقی نہیں چوتھا مفہوم اور چوتھا مفہوم جو ہے وہ تیسرے مفہوم کی کرولری ہے اس کا منتقی نتیجہ ہے لا مرجو وَإِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں امیدوں کا اصل مرکز اللہ کی جاتھ ہے اس لیے کہ جب تصرف حقیقی اللہ کے پاس ہے جب فائل حقیقی اللہ کی ذاتِ گرامی ہے تو پھر امیدوں تو ساری کی ساری اللہ سے ہی باندنی چاہیے اور یہ وہ باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا لیں آپ کی دعاؤں میں اکثر دعاؤں میں یہ بات اُبھری ہوئی نظر آتی اللہمہ انت رجائی اے اللہ میری ساری امید تو تو ہی ہے اے اللہ تو ہی میری اصل امید ہے میری ساری امید ہے تجھ سے وابستہ ہے اور فرمایا اللہمہ رحمت کا ارجو اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں میری ساری امیدیں تیری رحمت سے بدھی ہوئی ہیں تو امیدوں کا اصل مرکز انسان کا اور تمام مخلوقات کا اصل سہارا تو وہی ہے جو فائل حقیقی ہے جس کا اصل تصرف ہے تو امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے جیسے قرآن مجید وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دیکھو اللہ پہ ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو رب المشرق والمغرب لا الہ الا فَاتَّقِذُوا وَكِيلًا وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے سوائے اس کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فَاتَّقِذُوا وَكِيلًا اسے اپنا وَكِيل بناو اسے اپنا کارساز بناو اسے بھی سارا بھروسہ رکھو غرف مایا لَوْأَنَّكُمْ حضور الیارکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار ہے لَوْأَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهُ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو حق کا توقل ہی اس طرح سے کہ جیسے بھروسہ کرنا چاہیے لا رَزَقَكُمْ تو وہ تمہیں یوں رزق دے یوں تمہیں رزق عطا فرمائے کما یرزق تیر جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے تغدو خماسن و تروح و بیتان صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں گھونسلوں کی طرف تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ سٹورج نہیں کرتے ہیں اپنے گھونسلوں میں کھانے کا روز کے روز نئے سے نیا دن اور نئے سے نئے اران اور نئے سے نئے رزق کی رہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے فرمایے اگر تم اللہ پر تبکل کرو بھروسہ کرو جیسے کہ کرنا چاہیے تو یوں رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے خالی پیٹ جاتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں تو یہ چوتھا مفہوم تھا لا الہ الا اللہ کا لا مرجوہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے پانچوہ مفہوم اور یہ پانچوہ مفہوم بھی تیسر مفہوم کی کرالری ہے اور اس کا منطقی نتیجہ ہے لا مخوف الا اللہ اللہ کی سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے ڈرہ جائے خوف خشیت صرف اللہ سے بھائی جب فائل حقیقی وہی ہے جب اصل تصرف ہی اسی کا ہے سب کچھ وہی کرتا ہے تو پھر کسی اور سے کیوں ڈرے اس لیے قرآن مجید میں یوں حکم دیا گی فائی یا فرہمون دیکھو صرف مجی سے ڈرہ کرو کسی اور سے نہیں دمنا فلا تخشمو الناس وخشون لوگوں سے مت ڈرہ کرو مج سے ڈرہ فما انما ذالک مو الشیطان یقویف اولیاءہ یہ تو شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈرہ ترہتا ہے فلا تخافوهم فخافو ان سے نڈرہ کرو مج سے نڈرہ کرو انکنتم مؤمنین اگر تم سچ مچ میں مؤمن ہو اور ایک میعار عطا فرما لیا فرمایا اللہ اس بات کو یاد رکھنا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یا حسنون کی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ تو انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں غم ہوتا ہے عزیزانی گرامی خوف ہوتا ہے مستقبل کے کسی مقصان کی اندیشے کی صورت اور غم اور حزن ہوتا ہے ماضی میں کسی نقصان کے نتیجے میں اللہ والوں کو نہ ماضی کے کسی نقصان کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کے کسی نقصان کا اندیشہ اور خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فائل حقیقی اللہ کی ذات ہے اصل تصرف اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے وہ جو کچھ کرے گا ہمارے حق میں بہتر ہی کرے گا اس سے زیادہ خیرخواہ اور کون ہو سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا خیرخواہ ہے جتنا تو ہم خود اپنے خیرخواہ نہیں ہیں تو پھر ہر چیز جو بھی دوست کی طرف سے آتا ہے وہ ٹھیک ہے پھر ڈرنے کی کیا بات ہے تو یہ پاس مطالف تھے جو میں نے ارز کر دیا لا الہ الا اللہ کے پہلا یہ لا معبود الا اللہ کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسرا یہ لا محبوب الا اللہ اللہ کی سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں تیسرا یہ لا متصرف فی العالم الا اللہ کہ اللہ کی سوا کوئی فائل حقیقی نہیں اور چوتھا یہ لا مرجوع الا اللہ اللہ کی سوا کوئی ہماری امیدوں کا مرکز نہیں اور پانچ میں یہ لا مخوف الا اللہ اللہ کی سوا کوئی ڈرنے کے لائق نہیں اس کے بعد ناظرین میں ایک سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو کہ کیا گیا ہے اختصار سے سوال یوں ہے کہ روز قیامت حساب و کتاب ہونے کی صورت میں قبر میں عذاب یا حساب کی کیا قیفیت ہے اور اس کی کیا توجیح ہے مطلب یہ کہ حساب تو ہونا ہی ہے قیامت میں تو یہ قبر میں کیا زندہ ہوگا یہ قبر کا عذاب جسے عذاب قبر کہتے ہیں یا مرزخ کی زندگی کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ جسم اور جان کا اکٹھے رہنا ہے یہ جسم اور روح جب جدہ ہو جاتے ہیں جسم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے روح اپنی جگہ پہ ہوتی ہے صرف جدہ ہو جاتے ہیں اس کو ہم موت کہتے ہیں اس موت کے عالم میں ہمارے جسم کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور وہاں لمحہ بلمحہ جب جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جسم کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے اتنی سی بات ضرور ہے کہ قبر کی زندگی جو ہے جسے برزخ کہتے ہیں اس میں ترتیب ذرا سی بدل جاتی ہے اس دنیا کے اندر ہمارے جو کچھ ہوتا ہے ہماری روح پہ جسم کے راستے سے ہوتا ہے ہماری روح کو بھی عذاب پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے راستے سے جسم پہ کوڑا پڑتا ہے تو روح بھی تڑپ اختی ہے کوئی نعمت اور لذت آتی ہے تو جسم کے راستے سے پہلے جسم کو پہنچتی ہے پھر روح کو اچھی غزہ کھائی تھنڈا پانی پیا تھنڈا شربت پیا جسم کو بھی راحت محسوس ہوئی سوائے روحانی عبادتوں کے ذکر ہے براہ راس ان کا روح سے تعلق ہے مرزخ کی زندگی میں تلطیب ذرا اُلٹ جائے گی پہلے روح و پھر جسم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت القافر یہ دنیا مؤمن کے لیے ایسے ہے جیسے قید خانہ اور کافر کے لیے یوں جیسا کہ جنت قید خانہ کیوں کہ قید خانے میں ایک شخص پابندی کی زندگی گزارتا ہے ایک خاص ڈسسپلن کی زندگی گزارتا ہے جیلر جس طرح سے چاہتا ہے اس کو ویسے زندگی گزارنا پڑتی ہے خاص وقت پر اُٹھنا خاص وقت پر محنت کرنا ایک اس کو ڈسسپلن میں سے گزارا جاتا ہے اس ڈسسپلن میں سے گزرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے ایک مومن اپنے آپ کو اتنا ڈسسپلن کر لیتا ہے کہ اس کی پوری کی پوری زندگی لگی بدھی ہوتی ہے ایک خاص سانچے کے اندر اسے فرمائے کہ الدنیا سجن المومن یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے جس چیز پر پابندی لگا دی وہ پابندی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا جس کی اجازت ہے اس کو وہ استعمال کرے گا جنت الکافر کافر اس دنیا میں یوں کھل کھیلتا ہے جیسے کہ گوہہ وہ جنت میں رہ رہا ہے کوئی پابندی قبول نہیں کرتا ہے جہاں چاہتا ہے مو مارتا ہے اب جب موت آتی ہے تو مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اسے جیل سے رہائی حاصل ہوگی مرتے ہی یوں سمجھ لیجے کہ اگلی دنیا میں لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اس کی دعوتیں کرتے ہیں اس کو جیسے کہ قرآن مجید میں یوں کہا جاتا ہے کہ یا عیتہ النفس المتمئنہ اے اتمنان حاصل کر لینے والی شخصیت ارجعی الہ ربک اپنے پروردگار کی طرف لوٹا رابیت مرضیہ اس انداز میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرہ پروردگار تجھ سے راضی ہے فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا یہ بات اس کو مرتے وقت کہی جاتی معلوم ہوا کہ مرتے ہی اس کو فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کا حکم دے دیا جب میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا تو ایک مومن جب مرتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے بندے اللہ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں اور جنت میں اس کو لے جاتے ہیں اس کے برکس ایک مجرم ایک اللہ اللہ کے رسول سے مو پھیرنے والا شخص جب مرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ایک بدنام داکو ایک مفرور مجرم اچانک پولیس کے ہاتھ میں آ گیا اس کو ہتھ کھڑیاں لگ گئی اس کو سیدہ حوالات کے اندر لے گئے اب وہاں اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے اس کا نام پوچھا جاتا ہے اس کے قبیلے کا نام پوچھا جاتا ہے اسے ساری انٹیروگیشن ہوتی ہے من ربک مادین ربک اور اس کو اس حال میں رکھا جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اس کی انٹیروگیشن کی جاتی رہتی ہے اور چونکہ اس کی جرائم اس کے سامنے ہوتے ہیں اس لیے ایک عذاب کی کیفیت میں اس کی روح کو اور اس کی شخصیت کو رکھا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ القبر روزت من ریاض الجنہ او خفرت من خفرن نار کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی ابتداع میں ایک واقعہ ہے بہت خوبصورت کہ اللہ تعالی نے اپنے دو نبی کسی بستی میں بھیجے انہوں نے تبلیغ کی لوگ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ایک تیسرا آدمی ان نبیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی تائید کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کونے سے آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندازے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تلخی پیدا ہوتی ہے جنڑا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو قتل ہونے کے فوراً بعد قیلت خلیل جنہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اب مرتے ہی اس سے یوں کہا گیا قیلت خلیل جنہ جنت میں داخل ہو جاؤ قالا تو وہ یوں کہتا ہے یا لی تقوم یعلمون اے کاش میری قوم جانتی مما غفر علی ربی کہ میرے پروردگار نے کس طرح سے مجھے بخش دیا وہ جعلنی من المکرمین اور کس طرح سے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا وہ معلوم ہوا کہ مرتے ہی اب یہ حساب کتاب آخرت کا نہیں ہوا ہے ادھر وہ شہید ہوا ادھر اس کو قیلت خلیل جنہ اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے کاش یہی میری قوم جنہوں نے مجھے قتل کیا ہے اے کاش انہیں پتہ تو چلے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دے دیا ہے مجھے کس طرح سے بخش دیا مجھے کس طرح سے عزت والے لوگوں میں داخل کر دیا اس کے برعکس قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں صبح بھی شام بھی آگ پہ دوزخ پہ پیش کیا جاتا ہے اور دوزخ کے بھبکے اور آگ کے لپٹیں ان کو لگائی جاتی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو قبر کی زندگی جو ہے برزخ کی زندگی جو ہے ہرچند کی یہ مکمل زندگی نہیں ہے یہ قیامت کا انتظار ہے یہ ایک درمیانی درجے کی زندگی ہے لیکن یہ کیفیات سے خالی نہیں ہے یہ یا تو جنت کی کیفیات ہیں اس میں یا اس میں کچھ دوزخ کی کیفیات ہیں ایک اور سوال بھی ہمارے سامنے ہے میں اختصاراً وہ پڑھ دیتا ہوں سوال یہ ہے قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ ترجمہ کائنات میں کوئی بھی ایسی شئے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید غیر جاندار اشیاء کے بارے میں غیر جاندار اشیاء کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہمد و تسبیح کر رہی ہیں کیا یہ ممکن ہے جی ہاں ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز خواہ و جاندار ہے خواہ و بے جان ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے حمد کے ساتھ ملا کے يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے تسبیح و تحمید کر رہی ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے تو ہمیں حیران تو نہیں ہونے چاہیے لیکن چونکہ دور تشکیق کا ہے ہر چیز میں ہم شک و شبہ کے عادی ہو گئے ہیں تو لیجے شک و شبہ کر لیجے لیکن ذرا مورڈن سائنس کی طرف تو آئی ہے مورڈن سائنس کیا کہتی ہے اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں تو تو جدید سائنس کے اندر بے جان نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے سبھی چیزیں جاندار ہو گئیں اب تو بلکہ اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں تو جدید سائنس کے مطابق مادہ نام کی چیز اور میٹر نام کی چیز تو کوئی رہی نہیں اب تو یہ تو انرجی ہے یا روح ہے یا توانائی ہے اور یہ میٹر ہے کیا اس کی آخری جب اس کے تحریل کرتے چلے جائیں تو ایٹم ہے اور ایٹم کیا ہے برک بارے الیکٹرون پروٹرون یہ تو تباہ نہیں ہوگی یہ تو بجلی کے شرارے ہیں یہ تو قوت ہے اور اگر میں کہوں کہ روح ہے تو بات غلط تو نہیں ہوگی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان دی فائنل انیلیسس میٹرز کنورٹن انٹو انرژی آخری تحلیل میں تجیہ آخری تجیہ میں مادہ کا تو وجود باقی نہیں رہتا تو روح بن جاتا ہے یہ اگر ہم یہی تسلیم کر لیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مادہ ایٹم ہے اور ایٹم الیکٹرون اور پروٹرون ہے تو پھر تو ہر چیز زندہ ہوگی پھر تو کوئی چیز بے جان نہیں رہی اور میں سمجھتا ہوں یہ تو قرآن مجید کا موجزہ ہے وہ چیز جو کہ بیسویں صدی میں ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جان نہیں ہے ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ صرف انسان جاندار ہیں اور حیوانات جاندار ہیں ہم تو پودوں کی ہی زندگی کی قائل نہیں تھے بعد میں پتہ چلا کہ پودے زندہ ہیں اب آکے پتہ چلا نہیں یہ تو ہر مادی چیز جو ہے وہ الیکٹرون پروٹرون اور برک فارے اور شرارے اور قوت اور انرجی اور روح مادی چیز اور بے جان چیز تو کوئی نہ رہی تو اس کا انقلب یہ ہے کہ اگر یہ سب چیز اللہ کی تصویح و تحمید کر رہی ہیں تو ان کو کرنی چاہیے کہ وہ جاندار ہیں اور جاندار نہ بھی ہوتی ہے اللہ ترح کہہ دیتا کہ وہ کر رہی ہیں ہم تو پھر بھی مان لیتے ہیں و آخر داوانا آل حمدللہ رب العالمين